اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسس آئی جو فور پینٹ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں فور پینٹ 3 کا آج ہم کسچن نبر 1 کریں گے تو کسچن نبر 1 میں ہمیں سیمپلیسٹ فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر کسچن ہے 180 کا سکر روٹ یہاں پر 180 کو آپ نے فیکٹرائز کرنا ہے یہاں پر 2 کے اوپر جائے گا یہ 29080 and 0 2 4008 and 10 25010 اب یہاں پر 3 پر جائے گا 35015 3103 and 35015 اور یہاں پر 35015 and 5505 تو اس کی جو پیر بنے ہمارے پاس وہ بنے ہے 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 and multiply 5 یہ اس کے پیر ہے یہاں پر 2 کا سکیر ہو جائے گا 2 پیر آپ ایک جیسی ہوتا ان کا سکیر بن جاتا ہے اور آگے بھی 3 کا سکیر ہمارے پاس ہوگا multiply 5 as it is آ جائے گا تو سکیر ہمارے پاس سکیر روٹ سے کینسل ہو جاتے ہیں تو 2 multiply 3 ہمارے پاس باہر آ جائے گا اور 5 جو ہے وہ سکیر روٹ کے اندر 2 3 6 سکیر روٹ 5 یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس question number 2 جو دیا ہوا ہے وہ 3 square root 3 square root 162 تو 162 کی آپ نے کہا لینے factorization 2, 8s are 16 and 2, 1s are 2 آگے ہمارے پاس 3 پہ بھی جاتا ہے اور یہ 9 پہ بھی آپ ڈیکٹ لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ 3 پہ لے کے جائیں 3, 2s are 6 and 3, 7s are 21 3, 1 آگے 3, 9s are 3, 3s are and 3, 1s are 3 تو یہ ہمارے پاس اس کے بیر بنیں گے 3 ہمارے پاس یہ سکیر روٹ سے باہر ہے دراصل یہ اس سے multiply ہو رہا ہے یہ 3rd square root نہیں ہے اس کا تو یہاں پر ہمارے پاس 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and multiply 3 یہ ہمارے پاس اس کا جو بنے گا اور 3 کے بعد آپ نے یہاں پر جو پیر بن رہے ہیں وہ 2 as it is آگیا اور 3 کا square and 3 کا square دو پیر ہمارے پاس ادھر بن رہے ہیں تو یہ پیر ہی جو ہے وہ square root کے ساتھ cancel ہوں گے 3 square root اور یہ جو 3, 3 ہے یہ ہمارے پاس باہر آ جائیں گے یہ 3 بار جو ہے 1, 2 and 3 جو ہے باہر آ گئے اور یہ 2 square root کے ہمارے پاس اندر آ جائیں 3, 3, 3, 9, 9, 2, 27 square root 2 یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ آنسر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس پارٹ جو ہے وہ 3 ہے question number 1 کا 3rd part ہمارے پاس ہے 3 over 4 3rd square root 128 3rd square root 128 تو آپ نے یہاں پر 128 کی factorize کر لینا ہے 2, 6, 12 2, 4, 8 and پھر 2 پہ جائے گا 2, 3, 6 2, 2, 4 پھر ہمارے پاس 2 پہ جائے گا 16 again 2 پہ 8 2, 4, and 2 2, 2, 4, and 2 1, 2 تو یہ ہمارے پاس جہاں پر دیکھے گا 3 over 4 ہے تو یہاں پر 3rd square root کو آپ لکھ سکتے ہیں 1 over 3 اور یہ جو ہوتے ہیں ان کو پیر بنا کے لکھتے ہیں 3 کا پیر کیونکہ ہمارے پر power جو ہوتی ہے وہ 1 over 3 ہے تو آپ یہاں پر بھی جو factorize کیا اس میں بھی power جو ہے وہ 3 ہمیں ہی لیں گے آپ 2 کی power جو ہوگی وہ 3 ہوگی and second بھی 2 کی power 3 اور یہاں پر 1 2 ہمارے پاس جو ہے بچ گیا وہ آپ جو ہے نا وہ اسی طرح لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر 3 over 4 یہاں پر 3rd 2 کی power 3 multiply 1 over 3 سب پر apply کر دینا 2 کی power 3 multiply 1 over 3 2 کی power 1 over 3 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 کی 3 cancel ہو جائے گا 2 multiply یہ بھی آپ کے پاس cancel ہو گیا 2 اور یہ 2 کی 1 over 3 ہے as it is ہمارے پاس آ جائے گا تو 3 over 4 اور یہ 2 2000 ہمارے پاس 4 آ گیا multiply 2 کی power 1 over 3 تو یہ 4 ہمارے پاس اس 4 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو 3 into 2 کی power 1 over 3 یہاں پر 2 اس کو آپ 3rd square root کے اندر بھی کر سکتے ہیں یہ تو اس کا ہمارے پاس final answer آ جائے گا جی تو یہ تھا ہمارا question number 1 اگر ویڈیو اچھی لگی تو کانی لائک اور subscribe ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کیجئے شکریہ شکریہ